آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل کے ورکشیٹ میں روز کولمز اور سل وغیرہ انسٹ کرنے اور ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوں تو جس جگہ پر میں کوئی رو یا کولم انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس جگہ کو سلیکٹ کروں گا یعنی اپنا کرزر وہاں پہ لے کے جاؤں گا فور اگزامپل اب میرا کرزر ڈی ٹو سل میں ہے یعنی کولم ڈی ہے اور رو نمبر ڈو ہے ٹھیک ہے تو اب میں اگر کوئی کولم انسٹ کرتا ہوں تو یہ کولم ڈی کولم کے لفٹ پر انسٹ ہوگا یعنی کولم سی اور ڈی کے درمیان ایک بلینگ کولم انسٹ ہوگا اسی طرح میں اگر کوئی رو انسٹ کرتا ہوں تو اب یہ رو نمبر ون اور ٹو کے درمیان انسٹ ہوگا یعنی میری سلیکشن کے اباؤ انسٹ ہوگا تو سپوز میں نے ڈی کولم اور ٹو رو کو سلیکٹ کیا اب میں insert کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور پہلے میں ایک row insert کرتا ہوں تو میں اس کے لیے insert sheet rose کے کمانڈ کو select کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ row number one اور two کے درمیان ایک blank row insert ہو گئی ہے میں اس کو control z سے undo کرتا ہوں اب میں ایک column insert کرتا ہوں تو یہ ایک blank column column c اور d کے درمیان insert ہوگا یعنی میرے selection کے lift پر ایک column insert ہوگا تو اس کے لیے میں دوبارہ insert کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور insert sheet column کے کمانڈ کو select کرتا ہوں تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ column c اور d کے درمیان ایک اور blank column insert ہوگیا ہے column d column e ہوگیا e f ہوگیا fg ہوگیا اور اسی طرح آگے اب میں اس کو control z سے undo کرتا ہوں اس کے علاوہ میں اگر کوئی column یا row insert کرنا چاہوں تو اس کے لیے اگر میں متعلقہ column یا row پر right click کرتا ہوں تو بھی میں insert کر سکتا ہوں for example میں اگر e اور d column کے درمیان ایک اور column insert کرنا چاہوں تو اس کے لیے میں e column پر right click کروں گا اور پھر insert کا کمانڈ select کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ e اور d کے درمیان ایک نیا column insert ہوگیا ہے e f ہوگیا ہے fg ہوگیا ہے اور gh ہوگیا ہے وغیرہ وغیرہ اب میں اس کو دوبارہ control z سے undo کرتا ہوں suppose میں d اور c کے درمیان تین columns add کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں پھر تین columns کو select کروں گا اور اس پر پھر میں right click کروں گا اور insert کا کمانڈ select کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین blank column insert ہوگئے ہیں یعنی میں جتنے column select کروں گا اتنی ہی columns insert ہوں گے میں اس کو دوبارہ control z سے undo کرتا ہوں suppose اب میں row number two اور three کے درمیان ایک row insert کرنا چاہتا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو row میں select کروں گا تو اس row کے above یعنی اوپر ایک row add ہوتا ہے تو میں اگر two اور three کے درمیان کوئی row add کرنا چاہوں تو اس کے لیے میں row number three کو select کروں گا اس پر right click کروں گا اور پھر insert کا command select کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ row number two اور three کے درمیان ایک blank row insert ہو گئی ہے row number three row number four ہو گئی ہے row number four five ہو گئی ہے اور اسی طرح آگے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ control z سے undo کرتا ہوں suppose میں row number three اور two کے درمیان تین روز insert کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں پھر تین روز کو select کروں گا select کرنے کے بعد پھر میں right click کروں گا اور insert کا command select کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین روز insert ہو گئے ہیں میں اس کو دوبارہ control z سے undo کرتا ہوں تو مطلب یہ کہ آپ جتنے columns یا row select کریں گے اور پھر insert کا command apply کریں گے تو پھر آپ کے selection کے تعداد کے مطابق columns یا row insert ہوں گے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ columns ہمیشہ آپ کے selection کے lift پر insert ہوتے ہیں اور rows ہمیشہ آپ کے selection کے above insert ہوتے ہیں اب میں آپ کو delete command کے بارے میں بتاتا ہوں سپوز میں یہ column d delete کرنا چاہتا ہوں تو میں نے column d کو select کیا اور پھر میں delete کا command select کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر یہ delete sheet column کا command active ہے میں اگر اس کو select کرتا ہوں تو وہ column delete ہو گیا اب میں اس کو دوبارہ undo کرتا ہوں سپوز میں دو یا تین columns delete کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ column select کروں گا ٹھیک ہے میں نے تین column select کیے پھر میں delete کا command select کروں گا اور delete sheet column کا command select کروں گا میں اس کو دوبارہ undo کرتا ہوں اب اگر میں کوئی رو ڈیلیٹ کرنا چاہو تو اس کے لیے میں وہ رو سیلکٹ کروں گا اور پھر ڈیلیٹ کا کمانڈ سیلکٹ کروں گا اب یہاں پہ دیکھیں ڈیلیٹ شیٹ روز کا کمانڈ ایکٹو ہے میں جب اس کو سیلکٹ کرتا ہوں تو وہ رو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے میں اس کو کنٹرول زٹ سے انڈو کرتا ہوں سپوز میں دو تین روز سیلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں ڈیلیٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں اور ڈیلیٹ شیٹ روز کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب روز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں جو میں نے سیلیکٹ کیے تھے میں اب کنٹرول زٹ سے اس کو انڈو کرتا ہوں اس کے علاوہ میں اگر کسی کولم پر رائٹ کلک کروں اور ڈیلیٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں ہے کہ اس طرح کولم ڈیلیٹ ہو رہے ہیں اسی طرح میں اگر رو ڈیلیٹ کرنا چاہو تو میں روز کو سلیکٹ کروں گا جتنے روز میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں پھر رائٹ کلک کروں گا اور ڈیلیٹ کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا تو اسی طرح ہم اپنے مایکروسافٹ ایکسل کی ورکشیٹ میں روز اور کولمز انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں اسی طرح میں اپنے مایکروسافٹ ایکسل کے ورکشیٹ کے کولم کی ویٹ اور روز کی ہائٹ کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں میں جس کولم کی ویٹ کو انکریز کرنا چاہتا ہوں تو اس کولم کے رائٹ سائٹ پر میں اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاؤں گا جب یہ ہوریزنٹل ٹو سائٹ ایرو اور ورٹیکل بار بن جائے تو میں اس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد پھر میں اس کو ڈریک کر کے اس کی ویٹ کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں ایکسل کے ایکسل کے ایکسل کے بعد پھر میں اپنا ماؤس پوائنٹر بی کولم کے رائٹ سائٹ پر لے کے آوں گا انڈ پہ اور پھر جب یہ ہوریزنٹل ایرو ٹو سائٹ ایرو اور ورٹیکل بار بن جائے تو میں اس پہ کلک کروں گا اور اس کو ہولڈ رکوں گا اور اس کو ڈریک کروں گا اسی طرح میں اگر کسی رو کی ہائٹ کو انکریز یا ڈیکریز کرنا چاہوں تو جس رو کی ہائٹ کو میں انکریز یا ڈیکریز کرنا چاہتا ہوں اس رو کے باٹم پر میں اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاؤں گا جب یہ ورٹیکل ٹو سائٹ ایرو اور ہوریزنٹل بار بن جائے تو میں اس پہ کلک کروں گا اور پھر اس کو ہورڈ رکوں گا اور اس کو اسی طرح نیچے یا اوپر ڈریک کروں گا ٹھیک ہے تو اسی طرح میں کولم کی ویٹ کو اور روز کی ہائٹ کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اگر کسی کولم کو سلیکٹ کروں سپوز میں نے کولم اے کو سلیکٹ کیا اور پھر میں فورمیٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں کولم ویٹ کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی میں اپنے کولم کی ویٹ کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں اب یہ ٹویل پوائنٹ فائف ہے سپوز میں یہ ٹائپ کرتا ہوں ٹوانٹی اور اس کو اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولم کا ویٹ انکریز ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر رو کی ہائٹ کو انکریز کرنا چاہو تو میں اس رو کو سلیکٹ کروں گا سپوز میں یہ دو تین رو سلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں دوبارہ فورمیٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں رو ہائٹ کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں اور اب دیکھیں یہ پہ رو کا جو ہائٹ ہے وہ سکسٹین ہے میں اگر اس کو ٹوانٹی فائف رکھتا ہوں اس کو اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تین روز کی ہائٹ انکریز ہو گئی ہے اسی طرح میں اس کو ڈیکریز بھی کر سکتا ہوں اب سپوز میں کولم سی کی ویٹ کو دیکریز کرتا ہوں یہاں سے میں کم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں فادر نیم کا جو فونٹ سائز ہے وہ کم ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ سائز ریسٹور ہو جائے اور آٹومیٹکلی اس کولم کا ویٹ جو ہے وہ آٹو فیٹ ہو جائے تو میں اس کولم کو سلیکٹ کروں گا فارمیٹ کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا اور پھر آٹو فیٹ کولم ویٹ کا آپشن سلیکٹ کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے کہ یہ کولم ایکسپینڈ ہو گیا ہے یعنی اب یہ اس ٹکسٹ کے ویٹ کے ساتھ میچ کر گیا ہے تو آٹو فیٹ کولم ویٹ کا جو کمانڈ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اسی طرح سپوز میں اس رو کی ہائٹ کو تھوڑا سا ڈیکریز کرتا ہوں پھر میں اس رو کو سلیکٹ کرتا ہوں فارمیٹ کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں آٹو فیٹ رو ہائٹ کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے کہ رو کی ہائٹ انکریز ہو گئی ہے یہ ٹکسٹ کے مطابق ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ پھر اس کمانڈ کو اپلائی کریں یعنی آٹو فیٹ رو ہائٹ اور آٹو فیٹ کولم ویٹ اسی طرح میں اگر کسی کولم یا رو کو ہائٹ یا ان ہائٹ کرنا چاہو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں سپوز میں بی کولم کو سلیکٹ کرتا ہوں فارمیٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہائٹ ان ان ہائٹ کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں تو میں اگر ہائٹ کولم کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر یہ بی کولم ہائٹ ہو جائے گا اسی طرح میں اگر اس کو دوبارہ ان ہائٹ کرنا چاہو تو دوبارہ میں فارمیٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا ہائٹ ان ان ہائٹ کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاؤں گا اور یہاں پر میں ان ہائٹ کولم کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ دوبارہ ان ہائٹ ہو گیا ہے اسی طرح سپوز میں یہ تین رو ہائٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ان تین روز کو سلیکٹ کیا فارمیٹ کے کمانڈ پر کلک کیا ہائٹ ان ہائٹ کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے گیا اور یہاں پر میں ہائٹ رو کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا تو اب یہ تین روز ہائٹ ہو گئے اگر میں دوبارہ ان روز کو ان ہائٹ کرنا چاہو تو میں ان کو سلیکٹ کروں گا فارمیٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا ہائٹ ان ان ہائٹ کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاؤں گا اور یہاں پر میں ان ہائٹ روز کا کمانڈ سیلکٹ کروں گا تو دیکھیں یہ ان ہائٹ ہوں گے اسی طرح سپوز میں ایک نیا شیٹ انسٹ کرتا ہوں اور اب میں اس شیٹ میں کچھ ڈیٹا انسٹ کرتا ہوں لیکن میں پھر اس کو ہائٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس شیٹ کو سیلکٹ کروں گا فارمیٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا ہائٹ ان ہائٹ کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پائنٹر لے کے جاؤں گا اور ہائٹ شیٹ کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا تو اب یہ شیٹ ہائٹ ہو گیا ہے اگر میں اس کو دوبارہ ان ہائٹ کرنا چاہو تو میں دوبارہ format کے کمانڈ پر کلک کروں گا ہائٹ ان ہائٹ کے کمانڈ پر اپنا mouse pointer لے کے جاؤں گا اور یہاں پر میں ان ہائٹ کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کون سی شیٹ کو ان ہائٹ کرنا چاہتے تو میرے اس شیٹ کا نام ہے شیٹ فور میں اس کو سلیکٹ کیا اور اوکے کیا تو اب یہ شیٹ ان ہائٹ ہو گیا ہے اسی طرح سپوز میں اس شیٹ کو رینیم کرنا چاہتا ہوں تو میں اگر اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور رینیم کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے بھی میں اس کو رینیم کر سکتا ہوں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں ٹی کے مو اور کاپی بھی کر سکتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن میں اگر اس شیٹ کو سیلیکٹ کروں فارمیٹ کے کمانڈ پہ کلک کروں تو یہاں سے بھی میں اس شیٹ کو رینیم کر سکتا ہوں اس کو مو یا کاپی بھی کر سکتا ہوں اور اس کو پروٹیکٹ بھی کر سکتا ہوں کسی شیٹ کو فور اگزامپل میں اگر شیٹ نمبر ون کو پروٹیکٹ کرنا چاہوں تو میں نے اس پر کلک کیا اب دیکھئے یہاں پر یہ مجھ سے پاسورڈ مانگ رہا ہے تو سپوز میں اس کو پاسورڈ دیتا ہوں ون ٹو تری اس کو دوبارہ یہاں پر میں ری وی ری فائی کروں گا یعنی دوبارہ ون ٹو تری ٹائپ کروں گا یہاں پر میں وہ پیرامیٹر دے سکتا ہوں جن کیلئے میں اپنی شیٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں اب دیکھیں اس پر لاک ہے ٹھیک ہے میں اگر اس میں کوئی انٹری کرنا چاہوں تو دیکھئے مجھ سے یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے میں اگر اس شیٹ پر رائٹ کلک کروں اور ان پروٹیکٹ شیٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں تو یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اگر میں یہاں سے نہ کرنا چاہوں تو پھر میں فارمیٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور انپروٹیکٹ شیٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر میں وہ پاسورٹ دوں گا جو میں نے اس کیلئے سائن کیا ہے یعنی 123 میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو دیکھئے وہ لاغ کا سائن ختم ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر اس شیٹ کو یہاں پہ مو کرنا چاہوں تو میں اگر اس پہ کلک کروں اس کو ہولڈ رکھو اور اس کو یہاں پہ ڈریک کروں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مو ہو گیا ہے لیکن اگر میں کسی شیٹ پہ رائٹ کلک کروں اور پھر مو اور ارکاپی کا کمانڈ سیلیکٹ کروں تو اس سے بھی میں پھر اپنی شیٹ کو لفٹ رائٹ مو کر سکتا ہوں فور ایکزامپل اب یہاں پر یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ آپ شیٹ نمبر ون کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ آپشن دیتا ہوں کہ اس کو شیٹ نمبر فور سے پہلے رکھیں تو میں اس کو اوکے کروں گا ٹھیک ہے تو اب دیکھئے دوبارہ اس جگہ پہ آ گیا ہے یعنی میں اگر کلک انڈ ریک کے ذریعے اس کو مو کرنا چاہو تو بھی کر سکتا ہوں اور اگر میں اس پہ رائٹ کلک کروں اور مو اور کوپی کا کمانڈ سیلیکٹ کروں تو اس کے ذریعے بھی میں کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اگر فارمیٹ کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور مو اور کوپی شیٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس سے بھی میں اپنے شیٹ کو مو کر سکتا ہوں یا کوپی کر سکتا ہوں تو امید دیئر ویوور آپ مایکروسوفٹ ایکسل میں انسٹ ڈیلیٹ اور فرمیٹ کے کمانڈ کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید امپورٹنٹ کمانڈز کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ